بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج الفوز الكبیر في اصول التفسیر کا سبق نمبر ایک سو چھالیس ہے اور اس سبق کے اندر ہم عبارت کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے السر في الآیت الطويلة مع الآیت القصيرة و بالعکس وَلِيُعْلَمَ هَا هُنَا أَنَّا إِنْسِجَامُ الْكَلَامِ وَسُهُولَتَهُ اَنَّا إِنْسِجَامُ الْكَلَامِ وَسُهُولَتَهُ عَلَى اللِّسَانِ لِكَوْنِهِ مَثَلًا سَائِرًا اَوْ لِتَكَرُّ ذِكْرِهِ فِي الْآیَةِ يَجْعَلُ الْكَلَامَ التفیل موزوناً مَعَ الْكَلَامِ قَسِيرِ وربما يؤتى بالفقر الأول أقصر من الفقر تالية وهو يفيد عذوبة في الكلام نحو قوله تعالى خذوه فغلو ثم الجحيم صلو ثم في سلسلة ذرعوها سبعون ذراعا فسلكو فَقَأَنَّ الْمُتَقَلِّمْ يُزْمِرُ فِي نَفْسِهِ فِي مِثْلِ حَاظَ الْكَلَامَ اَنَّ الْفِقْرَةَ الْأُولَى مَعَسَانِيَ فِي قِفَّةٍ وَالْفِقْرَةَ ثَالِسَ وَحْدَهَا فِي قِفَّةَ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ زبان پر کلام کی سلاست اور روانی اس کے رائج مثال ہونے کی وجہ سے اَوْ لِتَقَرُّ رِذِكْرِهِ فِي الْآَيَا یا آیت میں اس کا بتقرار ذکر ہونے کی وجہ سے بساوقات کلام طویل کو کلام قصیر کا ہموزن بنا دیتی ہے اور بساوقات پہلے فقریں بعد والے فقریں سے چھوٹے ہوتے ہیں وہو یفید عضو بطن فی الکلام اور وہ کلام میں حلاوت پیدا کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خُزُوہُ فَغُلُّ سُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّ سُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُوْهَا سَبْعُونَ ذِرَعًا فَسْلُكُو خُزُوہُ فَغُلُّ پکڑ لو اس کو پھر توق پیناو اس کو پھر جہنم میں داخل کر دو اسے پھر اس کو ایسی زنجیروں میں جکڑ دو جس کا طول ستر گز ہے فَقَعَنَ الْمُتَقَلِّمُ گویا کے متقلم اس جیسے کلام میں یہ اندازہ قائم کرتا ہے کہ پہلا اور دوسرا فقر اَنَ الْفِقَرَةَ الْاُولَ مَحَسَانِيَا فِي قِفَّةِ پہلا اور دوسرا فقرہ مجموعی حیثیت سے ایک پڑھلے میں ہیں اور تیسرا فقرہ دوسرے پڑھلے میں ہیں وحدہ تنہا یعنی اکیلہ دوسرے پڑھلے میں ہیں وَلِيُعْلَمَهَا هُنَا اَنَّا انْسِجَامَ الْقَلَامِ انسجام الْقَلَامِ مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسجام فاصلے کی ہی ایک قسم ہے لیکن یہاں اس کا لغوی معنی روانی اور سلاست ہے وہ مراد ہے انسجام الْمَا سے ماخوض ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بہنہ یہ اصول تفسیر میں فاصلے کی ہی ایک مخصوص قسم کا نام ہے لیکن یہاں مخصوص معنی اس کا مراد نہیں ہے مخصوص قسم مراد نہیں ہے بلکہ محض لغوی معنی روانی اور سلاست ہی مراد ہے تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے تو اس کی تفصیل یہ ہوئی کہ انسجام الْمَا سے اس کا معنی جو ہے بینہ جو معنی ہے اس کا وہی مراد ہے روانی اور سلاست ہی مراد ہے اس سے وہ مخصوص قسم مراد نہیں ہے جو کہ اصول تفسیر میں فاصلہ کی ایک قسم قرار دی جاتی ہے تو یہاں جو ہے انسجام مصدر کے متعلق ہے لام یہاں پہ یہ سببیت کا ہے تو لہٰذا یہ انسجام اس سے مراد محض لغوی معنی ہے اس کا وہ مخصوص قسم اس سے مراد نہیں ہے لکاؤنی ہی مثلاً سائرن فرمایا ہے مثل سائر کیا چیز ہے تو اس سے مراد قرآنی تمثیلات ہیں مطلب یہ کہ بعض صورتوں میں چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ساتھ بڑی بڑی آیت بھی آ جاتی ہے لیکن ایسے مواقع پر بڑی آیت جو ہیں ان میں یا تو کوئی تمثیل ہوتی ہے یا کوئی ایسا مضمون ہوتا ہے جو بار بار قرآن میں آتا رہتا ہے اس وجہ سے کلام کی سلاست اور روانی متاثر نہیں ہوتی لہٰذا جو بڑی آیت ہے ان چھوٹی آیت میں بلکل بھی بے جوڑ اور ناموضو نہیں لگتی یا نہیں معلوم ہوتی تو وہ جو اب چھوٹی چھوٹی آیت کے ساتھ بڑی آیت آ جاتی ہے تو وہ یا تو کسی تمثیل کو بیان کر رہی ہوتی ہے یا پھر اس میں کوئی ایسا مضمون آ رہا ہوتا ہے جو بار بار قرآن میں آتا رہتا ہے مثلا اس کی مثال ہے سورہ رات کی آیت ہے قل من رب السماوات واللہ قل اللہ قل افتخذت من دونه اولیاء لا يملكون لانفس نفع ولا ذر قل هل يستویل اعماع والبصیر ام هل تستویل ظلمات والنور ام جعلو للہ شرکاء خلقو کخلقه فتشابہ الخلق علیهم قل اللہ خالق كل شيء وهو الباحد القهار انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها فاحتمل السیلو زبد الرابیہ ومما یوقدونا علیہی فی النار ابتغاء حلیتن او مطاعن زبد مثلو قدالک یذرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ماین فا الناس فیمکسو فی الارد قدالک یذرب اللہ الامثال تو پہلی آیت میں مکررات اور تمثیل دونوں ہیں جبکہ دوسری میں صرف تمثیل ہے لہذا سورہ حج کی جو آیت نمبر پانچ ہے یا ایہا الناس انکنتم فی رئیب من البعث اور اس طرح آیت نمبر جو اٹھتر ہے وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي یہ مکرر مزمین پر مشتمل ان بڑی آیات کی مثالیں ہیں جن بڑی آیات کو چھوٹی آیتوں کا ہموزن قرار دیا گیا ہے لہذا سورہ انبیاء کی جو آیت ہے وَنَزَوْلْمَوَازِينَ الْقِسْتُ اور سورہ تَاحَا کی جو آیت ہے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلًا آدَنَ لَكُمْ اور اسی طرح جو رُبَمَا تَقُونُ جو ہے الْآخری یہ محتاج اشارہ نہیں ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو بڑی آیات آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی آیات کے درمیان میں تو یہ ان کے ہموزن ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یا تو کوئی تمثیل ہوتی ہے اس کی یا پھر کوئی ایسا مضمون ہوتا ہے جو کہ بار بار قرآن میں آ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کلام کے نور جو روانی ہوتی ہے وہ متاثر نہیں ہوتی تو لہٰذا جو بڑی آیت ہوگی وہ اس میں کسی قسم کا بے جوڑ نہیں لگے گی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ چھوٹی آیات جو ہے وہ اس سے الگ مضمون ثابت ہو رہا ہے یا الگ طرح اس سے لگ رہی ہیں اور بڑی آیت جو ہے وہ جب بڑی آیت لائی تو اس کے وجہ سے وہ چھوٹی آیات کا جو ایک سلاست اور روانی تھی وہ متاثر ہوئی ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ بلکل بھی بے جوڑ معلوم نہیں ہوتی اس سے متقلم یہ اندازہ کر رہا ہوتا ہے یہ اندازہ قائم کرتا ہے کہ جو پہلا اور دوسرا فقرہ ہے وہ مجموعی حیثیت سے ایک پڑھلے میں ہے ایک سائٹ میں ہے اور تیسرا فقرہ جو ہے وہ تنہا دوسرے پڑھلے میں ہے تو لہٰذا اس سے کسی قسم کی بھی جو ہے وہ اس کی سلاست اور روانی متاثر نہیں ہوتی تو لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے انسجام سے کیا مراد ہے وہ پڑھا ہے اور قرآنی جو تمثیلات ہیں ان کی تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ انسجام کے لغوی معنی کیا ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے نمبر دو یہاں انسجام سے کیا مراد ہے اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی